بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دن بارہ سے دو بجے کی تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں اگلے چوبیس کھنٹو کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور کس دن اور تاریخ سے ملک میں زیادہ اچھی بارشوں اور برف باری کا امکان ہے تمام تر تفصیلات ویڈیو میں موجود ہیں موسم کی ہر اپٹیر سے باخبر ہے نکلی ابراہیم بربانی ویدہ لورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اس وقت پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر گلگب بلتستان سمیت ملک کے زیادہ تار بالائی اور وسطی مغربی علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں جبکہ پنجاب سمیت مختلف میدانی علاقوں میں شدید دھند کا سلسلہ بھی جاری ہے محکم مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج شامرات اور سنوار سترہ جنوری کے روز بھی ملک کے زیادہ تار وسطی اور بالائی مغربی علاقوں میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ کشمیر گلگب بلتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ اور شمالی بلوچستان کے چند ایک علاقوں چاغی نوشکی زیارت کوئٹہ پشین لورالائی چمن کلابداللہ کلاسیف اللہ یوب اور ملہکہ علاقوں میں اور چترال دیر سواد کوہستان ایپٹاباد بونیر باجوڑ وزیرستان اور کرم سمیت چاندہ مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے آنے والے چوبیس کنٹوں کے دوران بھی ان بادلوں کے باعث پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ سمیت بلوچستان کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا کسی خاطرخہ بارش اور برف باری کا کوئی امکان نہیں جبکہ پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھوند کا سلسلہ بھی جاری رہے گا بارشوں کے دو لگاتار نئے سلسلوں سے متعلق ویدر لورز آپ کو اپٹیٹ کرتا چلوں کہ اٹھارہ سے تئیس جنوری کے دوران پنجاب بلوچستان بالائی سندھ خیبر پختونخواہ اور کشمیر گلگل بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا امکان ہے تاہم اکیس سے بائیس جنوری والے سلسلے کے باعث یعنی آنے والے جمعہ اور ہفتہ کے روز ملک کے زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک اور تیز موں کے ساتھ زیادہ پھیلاؤ والی تیز مسلہ دار بارشوں یالہ باری اور پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری متوقع ہے پچھلے چوبیس کنٹو کے دوران سب سے کم درجہ حرارت لے اور اس طور میں منفی بارہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہوا